ہلو فرنس ویڈیو میں ہم دوبارہ سے اپنا کورس کونٹینیو کرنے جا رہے ہیں مس ورڈ کا تو آج کے کورس میں جو ہم نے ٹیپ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے لے آوٹ کا ٹیپ پیچھے ہم نے سارے ٹیپ ڈسکس کر رہے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو دسکرپشن میں آپ کو سارے لنک مل جائیں گے آپ وہاں پہ جا کے پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے یہ لے آوٹ کا ٹیپ اب لے آوٹ کا ٹیپ میں کیا کیا آپ کو کمارز ملتی ہے کیا کیا چیزیں آپ کو ملتے ہیں وہ ساری ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کے پاس مارجنس کا آپشن مل جاتا ہے کہ آپ اپنے پیج میں کون کس سائز کا مارجن لگانا چاہتے ہیں لیفٹ سے رائٹ سے بارٹم سے اور ٹاپ سے فور ایزمپل میں آپ کو سمجھانے کے لئے لکھتا ہوں یہاں پہ ایک پیراگراف لکھ لکھ لیتا ہوں یہاں سے میں نے بریکٹ کلوز کی یہ میرے پاس ایک پیراگراف ہے ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ یہاں تو اس لیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ سے کھالی جگہ کچھ چھوڑی ہوئی ہے ٹیکس میں رائٹ سائیڈ سے بھی اتنی برابر کی کھالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے ٹاپ کی سائیڈ سے بھی اس نے کھالی جگہ چھوڑی ہے سیم ایسی باٹم کی سائیڈ سے تو اگر آپ یہ مارجن کو اپنے ہی ساتھ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ فور ایزمپل یہ ٹیکس سیدھر سے سٹارٹ ہو رہا آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے نہ ہو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو جہاں پہ میرا ماؤں سے اسٹا ہے تو وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو پھر آپ کو کرنے کے لیے آپ وہ مارجن کی ضرورت پڑتی ہے آپ فور ایزمپل نیرو مارجن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ پہ ٹیکس کہاں پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو پیج میں لکھنے کے لیے زیادہ جگہ مل جاتی ہے لیکن وہ کافی پھر بریق بریق ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں سے آتے ہیں یہاں سے اگر آپ وائیڈ مارجن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ وائیڈ ہو گیا مطلب کہ دیکھیں کتنی زیادہ اس نے سٹارٹ میں بھی سپیسنگ چھوڑ دیا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ بھی کتنی ساری سپیسنگ چھوڑ دیا ایسی اب وہ ٹاپ سائٹس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میررڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایسی ہے کہ آپ مارجن آجے گا آپ کا ٹھیک ہے میرر سائز میں نیکسٹ آل پاس یہ آفیس 2003 کا جیسا مارجن ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں جون سا آپ نے رکھنا ہے نورمل ہم یہ یوز کرتے ہیں جو نورمل ہمارے سب ڈاکمنٹس میں یوز ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا مارجن میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ میں نے ان میں سے کوئی بھی رکھنا میں نے اپنی مرضی کا مارجن رکھ رہا ہے پھر آپ آتے ہیں کسٹم مارجن پہ یا اب نورمل کا مارجن یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے ٹاپ پہ اتنا ہے بوٹم میں اتنا ہے رائٹ میں اتنا ہے ٹھیک ہے برابر کا مارجن چھوڑا ہوئے انہوں نے اور آپ نے برابر کا چھوڑنا ہے اگر کوئی یعنی کہ ٹاپ کا تھوڑا چھوڑا لیفٹ کا زیادہ چھوڑ دیا رائٹ کا کام چھوڑا تو اس سے آپ کا ڈاکمنٹ اچھانے لگے گا اس کی لک خراب ہو رہے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اپنے پڑا کسٹم مارجن ایڈ بھی کرنا ہے تو آپ نے سارے ٹاپ رائٹ اور بوٹم اور لیفٹ کا سائز جو آپ نے سیم سم رکھنا ہے مارجن پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پڑا اپنی مرضی کا مارجن ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ خبنیا کا مارجن اس نے چھوڑ لیے لیفٹ سے بھی رائٹ سے بھی اور بوٹم کے میں بھی اپسنے طرح سے ہو اس ballisticر کرسکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو پھر سے نورمل پہ کلک کر دیتا ہوں اگر آپ نے ایک دفعہ اپنا کسٹم مارجن کریئٹ کر لیا تو آپ کو بالبر کریئٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ آپ کے پاس یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا جیسے میں نے یہ فور سینٹی میٹر گا گیا تو آپ ڈریک یہاں سے کلک کر کے اپنا مارجن پہ واپس آ سکتے ہیں آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نورمل کرتے ہیں سی نیکچ اپشن آجاتا ہے orientation یمیٹ پہوٹریٹ اور لینڈسکیپ اب جو بنے فوٹوگرافی کرتے ہیں انہیں تو اچھی طریقے سے بتا یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے جنہیں نہیں پتا ہوں نے ہوں ہوں میں بتا دیتا ہوں لینڈسکیپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ پیج ہے لینڈسکیپ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور پورٹریٹ میں کلک کریں گے تو یہ پورٹریٹ میں آ جائے گا اب اگر لینڈسکیپ میں کلک کر کے ہم اگر فائل پہ آکے پرینٹ ایک اوپشن پہ آتے ہیں پھر یہ ہمارا پیج پرینٹ ہوگا لینڈسکیپ سائز کے اندر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ کو یہ اوپشن مل جاتا ہے یہاں سے بھی یہ چینج کر سکتا ہے وہ پورٹریٹ پہ کریں گے تو یہ پورٹریٹ پہ گئی موپس کلا جائے گا تو اس طریقے سے اورینٹیشن کا پیج یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ جو پاس آجاتا ہے سائز کا اوپشن سائز کا اوپشن ہوتا ہے آپ کا جو پیج ہے اس کا کتنا سائز ہے اب بیسکلی جو ہم پیجز یوز کرتے ہیں ان کا سائز ہوتا ہے اے فور پیج لیکن اگر آپ کوئی اور چیز بنا رہے ہیں فورجمپل کوئی بھی آپ کا اپنا کوئی ڈاکومنٹ آپ تیار کر رہے ہیں جس کا پیج اے فور نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں فورجمپل یہ اینویلپ پیج ہے اس کو میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں پیج سائز کتنا ہو گیا اگر آپ اس کو پرینٹ کرنے جائیں گے تو پرینٹ پہ بھی آپ کا یہ ایسی پرینٹ ہوگا اتنی سائز کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیٹر پہ کریں گے یہاں سے لیگل پہ کرتے ہیں یا یہاں سے ہم جیپنیز پوسٹ کارڈ پہ کرتے ہیں تو یہ ایسے کھا جائے گا تو اس کا ڈیفارٹ جو ہے وہ اے فور ہے اور اے فور ہی زیادہ تر ہنڈر میں سے نائنٹی پرسنٹ جب وہ پہ اے فور سائز ہیز ہوتا ہے تو آپ نے یہ فور ہی رکھنے تو بہتر ہے بہر پیسے بھی اگر آپ کوئی جیسے آپ نے کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس کولم کا اپشن آجاتا ہے ٹھیک ہے کولم کا اپشن فور ایزمپل ٹو یہ اب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ یہ کولم وائز ہو جائیں گے یعنی کہ اب یہ ڈیفارٹ یہ ہے اس پیج میں صرف ایک ہی کولم جا رہا ہے جو یہ ہے اگر آپ اس پیج میں آپ مزید کولمز ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ایدھر لکھوں پھر نیکسٹ کولم ایدھر آئے پھر نیکسٹ کولم ایدھر آئے ایک پیج میں آپ کتنے کولمز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے کر سکتے ہیں فور ایزمپل ٹو کولم ایڈ کی ہے تو یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایک منٹ میں یہاں پہ پیراگراف ایک ٹرائٹ کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائے صحیح طرح سے اوکے جیسے میں نے پیراگراف آئڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو زوم کرتا ہوں پہلے اوکے دیکھیں تو میک یور ڈاکومنٹ لوک پروفیشنلی اب اس کے آگے کیوں نہیں لکھا جا رہا کیونکہ ہم نے کولم میں پیج کو کنورٹ کھا دیا پروفیشنلی پروڈیوسٹ اب مطلب کہ یہ ورڈ نیچے کو ہیں کہ جب نیچے سے پیج ختم ہو جائے گا ہمارے مارجن جتنا ہے اتنا ختم ہو جائے گا دین یہ جو ہمارا پیراگراف ہے یہ اوپر کی طرف سے لکھنا سٹارٹ ہوگا ایسا ہی ایڈ امیچنگ کور پیج ہیڈر اینڈ آگیا ہمارا مارجن wow آپ یہ سائیڈ بار کا آپشن یہاں پہ آسکتا تھا لیکن یہاں پہ یہ ورڈ پورا نہیں آنا تھا اس طرح آپ اپنے پیج میں کافی سارے کولمز ایڈ کرسکتے ہیں پہ تھری پہ کلکیا ہے یہ دیکھتے تھری کولمز ایڈ ہوجقے ہیں تو اس طریقے سے آپ کولم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگین ون پر کلک کرتے ہیں تو یہ ڈیفالٹ آ جائے گا نیکس اگین کولم میں کلک کرتے ہیں تو آگے پاس لیفٹ و رائٹ کولم کا اپشن آ رہا ہے اب لیفٹ و رائٹ کولم کا اپشن کیا کردار ہے جب آپ لیفٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا کولم صرف ایک ہی کولم بنے گا اور وہ لیفٹ سائٹ پر بنے گا ٹھیک جیسے کہ میں نے کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ و رائٹ پر ایک ہی کولم بنے گا باقی جو ہمارا ٹیکسٹ ہے پیرا گراف ہے وہ نیکس سائٹ پر کنورٹ ہو گیا اور وہ کولم میں نہیں ہے وہ اپنی ڈیفالٹ روٹین سے جا رہا ہے اگر آپ اسی طرح کولم سے جا کے رائٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کولم ہے وہ صرف رائٹ سائٹ پر کریٹ ہویا ہے اور بیک سائٹ پر جو ہمارا فرس سائٹ ہے وہ ریگولرلی جیسے پہلے جا رہی تھی ویسے یہ ہمارا پاس اپشن آ رہا تھا بریکس کا اس کو میں پہلے ڈیفالٹ کر دیتا ہوں ون پر پیج سائز ہمارا ٹھیک گئے ای فور بھی اوکے تو اس کو میں یہاں سے انڈلر پر کر دیتا ہوں دیفالٹ اب پیج بریک کیا ہوتا ہے پیج کی بریک ہم اس کورس میں تقریبا میں کہتا ہوں کہ دس بیس دفعہ پڑ چکے ہیں کہ پیج بریک آپ نے کیسے کرنا ہے ایک تو ہم سمپلی کرتے ہیں گھر آپ پیج پر کرتے ہیں ایک اپشن ہوتا ہے آپ کے پاس کنٹرول پر پلس اینٹر کو آپ کلک کریں کنٹرول پلس اینٹر کو کلک کریں ڈریکٹ آپ نیکس پیج بے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پیجز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنٹرول پلس اینٹر کرتا ہوں پیج سیون کرتا ہوں ایٹ پھر کرتا ہوں نو پھر کرتا ہوں دس پس طریقے سے آپ پیج بریک کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے کی بود سے کرنا لیکن اگر آپ نے یہاں سے کرنا ہے موجز کے طرح تو آپ نے یہاں پہ break option پہ آنا یہاں پہ page break کرنا ہے تو یہاں پہ page break پہ click کیا next page پہ چلے گیا پھر سے break پہ click کیا next page پہ پھر سے کیا 4 پہ 5 پہ ایسے آپ use کرسکتے ہیں اس کو page break option کو ٹھیک ہے next break option میں مہر پاس column break option آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو column break option آپ کیسے use کرتے ہیں column break کے لیے آپ نے breaks پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ column میں کولم تو ہم ہر پاس اس پیر میں آئے نہیں تو ہم کولم بریک کیا کریں گے اس کے لیے آپ کو پھر سے کولم میں آنا پڑے گا یہاں سے فر ایسے کولم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا ٹیکس میں یہاں سے ڈیلیٹ ایک دفع کرتا ہوں یہ ڈیلیٹ کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ماوس یہاں پہ سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈریکٹ کولم بریک کا یوز کرنا ہے تو ہم وہ کیسے کریں گے اب ہمیں بار باری ایسے کلک نہ کرنا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے بریک پہ آکے کولم پر کلک کرنا ہے آپ اس کولم پہ آئیں گے پھر سے بریک پہ آکے کولم پہ کلک کرنے ، نیچٹ کولم پہ چل جائیں گے اگر آپ ایسے کریں گے نا کہ اگر آپ اسس کا ایسے کرے گے آپ کہیں گے کہ میں ڈریکٹ یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کولم میں نہیں آسکتے جب تک آپ یہ کولم فیل نہیں کریں گے آپ تھرڈ کول ŁUM پہ نہیں جا سکتے ٹیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس option آجتا ہے اگر آپ نے next page پہ جانا چاہیں تو یہاں سے پہلے میں kolum کو one پہ کرتا ہوں there to beём میں next page پہ جانا چاہیں سیون پہ آگئے ٹھیک ہے پھر سے لائن بریک پہ آتے ہیں اب ایون پیج پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایٹ پہ آئے گا اب اس کے بعد دیکھنا میں کلک کروں گا یہ ٹین پہ جائے گا یہ دیکھنے ٹین آگئے یہاں پہ تو اس طریقے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو فرنس لیکس آجاتا ہے ہمارے پاس لائن نمبر کے اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکس لکھ رہا ہے آپ نے آپ نے پتہ کرنا ہے کہ کتنی لائنز یوز ہوئی ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں لائن نمبر پہ آکے اگر آپ کونٹنیوز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں جو بھی لکھتا ہوں تو ساتھ ساتھ ایک نمبر ایڈ ہوتی جا رہی ہے آپ کو پتہ لگتا جا رہے کتنی ہیں لائنز فور ایزمپل یہاں پہ میں لکھتا ہوں وہی پیرا گراپ سین ایڈ کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں کاؤنٹنگ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے یعنی کہ یہ کاؤنٹنگ ہمیں بتا رہی ہے یہ پوائنٹس کی کاؤنٹنگ نہیں ہے یہ کاؤنٹنگ کچھ چیز کیا کہ ہماری لائنز کتنی یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں لائنز بتا رہا تو اس طرح سے ہم ایزی لی پتہ کر سکتے کہ ہمارے ایک پیج پہ آخر کتنی لائنز ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کیسے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور سمپلی اگر یہاں سے آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا اگر میں سمپلی لائن نمبرز پہ آکے نون پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ جو لائنز ہیں یہ ساری کی ساری ریموو ہو جائیں گی ایزی لی تو آپ کو اس میں کوئی بھی اتنی محنت کرنی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بار بار آپ دیکھیں گے ان کے کتنی لائنیں آپ یہاں سے ایزی لی دیکھ سکتے ہیں سو فرن نیکسٹ اوپشن یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیپی نیشن کا اپشن کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے کالے تو یہ سارا کچھ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اب آپ نے کافی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر ہم نے انگلیش بوکس میں یا کوئی نیوز پیپر میں کہ اگر ہمارا ایک ورڈ یہاں پہ ریگولر جا رہا ہے لیکن سامنے اگر ورڈ لمبا ہے ورڈ کے سپیلنگ بڑھیں لیکن لائن ختم ہو گیا تو ورڈ کا آدھا حصہ اوپر ہوتا ہے آدھا حصہ نیچے ترسامنے ایک ڈیش لگے ہوتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ورڈ پورا نہیں ہوا ورڈ نیچے کونٹینیو ہے لیکن ورڈ میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ورڈ میں اگر ہم کوئی ورڈ لکھے تو وہ نیچے آ جاتا ہے اگر وہاں پہ پورا نہ آئے تو وہ پورے کا پورا ورڈ نیچے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کچھ لکھ سکتے ہیں ایک آدھا ورڈ لیکن یہاں پہ اس کا اس نے یہ انٹرنیشنل پورا نہیں آیا that's why اس نے یہ پورا ورڈ نیچے کہا یہاں پہ سپیس بچی ہوئی ہے یہاں پہ سپیس نہیں ہے تو ہمارا ٹیکس اچھا نہیں لگا رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے انٹرنیشنل ورڈ پہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ہیٹمیشن پہ آکے آٹومیٹک پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ آٹومیٹک پہ کلک کریں دیکھیں انٹر یہ شروع میں آگیا ساتھ ایک ڈیش لگا دیا اب ڈیش کے ظاہر کر رہی ہے کہ ہمارا ورڈ کونٹینیو ہے نیچے تو یہ نیچے آگیا تو اس طریقے سے ہمارا لکھنے میں بھی اچھا لگ رہا اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے یہاں پہ ہیفی نیشن پلائے ہوئی ہے یعنی کہ ورڈ کے آگے ڈیش لگی اور اس کا آف ورڈ نیچے کونٹینیو ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل ورڈ بنا یہاں پہ انٹر یہاں پہ نیشنل یعنی کہ یہ ٹوٹل ورڈ ہے انٹر نیشنل تو اس طریقے سے آپ ہیفی نیشن کا یوز کر سکتے ہیں سو فرینڈ نیکس اپشن یہاں پہ ہمارا پاس اگین پیرا گراف کا آ جاتا ہے پیرا گراف میں ہمارا پاس لیفت رائیڈ کو اپشن ہے فور ایجمپل میں یہ پیرا گراف سائٹ کیا جس کو اگر میں لیفت کی طرف موو کرنا چاہوں تو میں ایسے لیفت کی طرف موو کر سکتا ہوں ایسے اب اگر یہاں پہ کھالی جگہ آگی یہاں پہ کوئی پکچر بغیرہ یا کوئی لوگو ایڈ کرنا چاہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر اس کو واپس کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں یہ اب ہمارا موو ہے لیفت سے رائیڈ کی طرف اب رائیڈ سے لیفت کی طرف اگر کرنا ہے ہے تو آپ نے اس پیراگراف سیلٹ کرتا ہوں یہاں سے رائٹ ہی طرف موگ کرنا ہے تو اس کو ایسے کر لیں یہ ہمارا پیراگراف دیکھتے ہیں رائٹ سائٹ سے سپیس بڑھ رہی ہے اور لیفٹ کی طرف موگ ہو رہی ہے یہاں پہ اب آپ پکچر ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں اس کو واپس سے کرنا ہے تو آپ یہاں اس کو واپس کر سکتے ہیں اسے پہ یوں یہ میں zero کر دیتا ہوں default پہ اور یہ zero ٹھیک ہے تو یہ ہماری اس پیراگراف میں اس پیسسم پیس اپلائی ہو گئی ہے ایسے اوکی اب اگر اپنے پیراگراف کلائیں کے ثمیان میں سپیس اپلائی گہ نہیں تو وہاں سوی پتہ نہیں ہے آپ اپنے سپیسپیا سے یہاں سے سپیس پیسپیا کا سٹا تھے اگر آپ before پہلے والی کرنی ہو تو پہلے سے کر سکتے ہیں before اپلائی بھی کر سکتے ہیں ڈکریز بھی اگر آفٹر کی کرنی ہے تو یہاں سے بھی آفٹر بھی کر سکتے ہیں اور ڈکریز کر سکتے ہیں تو یہ تھا کہ آپ کس طرح سے اس کو سپیسنگ دے سکتے ہیں اور اس کو لیفٹ ٹرائٹ میں موو کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے لیاؤ ٹیب ختم اب آپ کہہ رہے ہیں لیاؤ ٹیب کیا سے ختم ہو گیا رینج کا اپشن بھی پڑھا ہے تو یہ سارے وہی اپشن ہیں جو ہم پیچھے انسٹ ٹیب کے اندر ہم نے ہی پکچرز بھی اور ہم کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں پکچرز میں بھی ہم نے پڑھیں اور یہاں پہ ہم نے ہی شیپس کے اندر بھی اپشن سارے پڑھیں تو یہاں سے اگر آپ نے ان اپشنز کا بھی دیکھنا ہے کہ یہ پوزیشن رہے ہیں برنگ فارورڈ سینڈ بیک ورڈ سیلیکشن پلین الائنمنٹ کا یوز کیا جاتا ہے گروپنگ کا یوز کیا جاتا ہے تو آپ کو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا پریویس ویڈیو کا جس میں میں نے آپ کو یہ شیپس اور پکچرز کے بارے میں بتایا آپ وہاں پہ جا کے میں نے یہ اپشنز ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہوئے آپ وہاں پہ جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اپشنز آخر کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو فرنڈز اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہاں پہ لے آؤٹ ٹیب ہوتا ہے ختم یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شرک کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پرس کریں تاکہ اس کے لئے لیٹیڈ اور بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں اور ان کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اگر آپ سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پرس کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ بیل کے آئیکن کو پرس نہیں کریں گے تو آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں ملے گا that's why میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرینڈس اللہ حافظ